بہت عظیم سورہ اس کے نام سورے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ موت کو ٹالنے والا سورہ ہے جب ہی ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی محمد وعال محمد اصول کافی کی دوسری جلد میں جو روایت ہے کہ اگر کسی مئیت پر ستر مرتبہ سورِ الحمد پڑھ دی جائے اور اس کی روح پلٹ کر واپس آ جائے تو تاجب نہ کرنا تو اس لحاظ سے مثلا اگر کوئی بیمار ہے اس کے اوپر اس کو پڑھا جائے اس کو پڑھنے کی بہت تاقید آئی ہے بیماروں پر بھی اس کو پڑھا جائے بہت زبردست شفایابی نصیب ہوتی ہے بلکہ اس کے آداد میں سے بھی ہے کہ جس وقت سورِ الحمد کو پڑھا جائے تو بیمار کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر پڑھا جائے یا مثلا بیمار کی پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھ کر پڑھا جائے بہتحال ایک جو صحت مند آدمی ہے اس کی ایک پوزیٹیو انرجی جو ہے وہ اس کے اندر جاتی ہے اور اس کے بہت سے اگر تحقیق کی جائے تو سائنسی چیزیں بھی اس میں ثابت ہو سکتی ہیں تو مجھے بھی خود اچھی طریقہ سے اپنے پرسنل ایکسپیرینس یاد ہے کہ جب کبھی بچپن میں بخار ہوتا تھا تو میرے والد مرہوم جو ہے میری پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر ایک دفعہ سورِ الحمد پڑھتے تھے تین دفعہ سورِ اخلاص پڑھتے تھے اور کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ بہت ہی جلد چند منٹوں میں یا ایک آدھ گھنٹی کے اندر مکمل بخار اتر گیا بہت ہی جلد اس کا جو ہے اثر میں نے خود اپنے اوپر مجھے یاد آتا ہے کہ بہت جلدی یعنی بلکہ اکثر ایسا ہوتا تھا تو میں ذاتی طور پر فرمائش کرتا تھا ان سے کہ میرے سر پر الحمد و قل وغیرہ پڑھتے تو البتہ یہ کہ کسی مریض پر جب بگر سورِ فاتحہ پڑھی جائے تو یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ایک اور پیش آ جاتا ہے لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے سوچتے ہیں کہ شاید یہ صرف مردوں وغیرہ کے لیے پڑھی جا سکتی ہے کہیں آپ نے باوازے بلند سورِ الحمد کسی بیمار کے اوپر پڑھنے لگے جا کر کسی کا عادت کے لیے گئے تو سکتا ہے کہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے اس کو معیوب سمجھیں تو یا تو زیرِ لب پڑھ لیں اس کو یا یہ کہ ان کی جہالت کو دور کریں اور کہیں کہ بھئی اس طرح سے پڑھنے کی تعقید آئی ہے مریضوں کے لیے اور اس کی شفایابی کے لیے تو لہٰذا اس وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں تو بیماروں پر پڑھنے کی بہت تعقید ہے اسی طرح سے میت کو جس وقت قبر کے اندر اتار رہے ہوں اس وقت اس سورے کو پڑھنے کی بڑی تعقید ہے میت کو قبر میں اتارتے وقت اسی طرح سے حائرِ حسینی سے تربتِ امامِ مظلوم کو اٹھاتے وقت یعنی اگر حائرِ حسینی وہاں سے ایک مخصوص فاصلے کی جو مٹی ہے جس کی تفصیل ہم اکثر دروس کے اندر بیان کر چکے ہیں کہ کہاں سے اور کیسے اور کن شرائط کے تحت اٹھائی جاتی ہے اس کا پورا ایک مفاتی الجنان کے اندر ایک الگ طریقہ بھی ہے تو اس وقت سورہ الحمد کو پڑھتے ہوئے اس کو اٹھانا ہوتا ہے تو یہ نیبون مقامات میں سے جس میں سورہ الحمد کو پڑھا جاتا ہے اس میں حائرِ حسینی سے جس وقت تربتِ امامِ مظلوم اٹھائی جائے اس وقت اچھا وہاں پر ویکیوم وغیرہ بھی کیا جارہا ہوتا ہے اور صفائی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے جو گرد و غبار جمع ہوتا ہے تو اس وقت کو اس کو اٹھاتے وقت بھی سورہ الحمد پڑھی جائے اس کے علاوہ ایک جو مشہور نماز ہے نماز امامِ زمانہ علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی محمد وعال محمد جس کے اندر سورہ الحمد کے بعد جب اس آیت کے اوپر پہنچتے ہیں ایاکا نعبد و ایاکا نستعین تو اس وقت اس کو سو دفع اس آیت کی تقرار کی جاتی یعنی سورہ الحمد کی اس ایک وخصوص آیت کی سو مرتبہ تقرار نماز امامِ زمانہ کے اندر کی جاتی تو اس میں بھی نماز امامِ زمانہ علیہ الصلاة والسلام کے اندر سورہ الحمد کو خاص طریقے سے جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے یہ بھی اس کا ایک موقع ہے اسی طرح سے مثلا مرہومین کے لیے فاتحہ خوانی وغیرہ کی جاتی ہے ابھی میں اس طرف نہیں جارہا ورنہ یہاں پر بھی بہت سے اعتراضات کچھ خاص افکار کے حامل افراد کی طرف سے آتے ہیں کہ بھئی فاتحہ خوانی کا کوئی سواب نہیں ہے ہر شخص اپنے عمال کا خود ذمہ دار ہے دوسرے اس کو فاتحہ پہنچا کے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے یہ الگ بحثے ہیں اور احمقانہ بحثے ہیں اور جو آیات اس سلسلے پیش بھی کی جاتی ہیں ان کا یہ موقع اور محل نہیں ہے کہ ہر شخص اپنے عمال کا خود بوجھ اٹھائے گا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نیک عمال بھی کوئی اور کرے اور سواب کسی اور کو ملے انس کے الگ جوابات ہیں ابھی ظاہر ہے اس کا موقع نہیں ہے ہمارے موضوع سے خارج ہیں لیکن بہرحال دماغ میں رہے کس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو بہرحال فاتحہ خوانی یہ ایک بلکل رائج مسلمانوں کے اندر ایک رسم ہے جس میں مرہومین کے لیے فاتحہ وغیرہ سور فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور اس کا بہت عجر و ثواب پڑھنے والے کو بھی ملتا ہے اور خود مرہوم کو بھی ملتا ہے اسی طرح سے امت کے لیے یہ سورہ عذاب سے آمان کا باعث ہے باقاعدہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات فرمائی تھی کہ اس سورے کی وجہ سے امت پر عذاب نازل نہیں ہوگا دیکھیں کچھ سابقہ انبیاء کے اندر جو گناہگار ہوتے تھے ان میں ان کی امتوں کے پر عذاب نازل ہوئے کچھ زمین کے اندر دھنس گئے کچھ میں یہ ملتا ہے کہ جناب جبریل زمین کے ٹکڑے کو کٹ کے آسمان کی طرف لے گئے اور آسمان سب کو نیچے پلٹ دیا چیونٹیوں کا عذاب نازل ہوا بعض انبیاء کی قوموں کے اوپر امتوں کے اوپر مینڈکوں کا عذاب نازل ہوا بعض گناہوں کی وجہ سے پہلے انبیاء کے ادوار میں لوگ مسخ ہو جاتے تھے بندروں سوروں اور مختلف جانوروں کی شکلوں میں تو اس سورے کے نازل ہونے کی وجہ سے ان تمام عذابوں سے امت کو امان مل گئی امان بھی والا سورہ بھی ہے پھر اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ ہر درد کی دوا ہے یعنی درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر اگر اس کو پڑا جائے جس کا میں نے خود ذاتی طور پر بہت تجربہ کیا ہے اور فوری فوری اثر بھی پایا ہے فوری اثر ایک ہوتا ہے نا کہ کافی دن بعد اثر ہو رہا ہے ایسا نہیں فوری فوری اثر بھی ہوتا تو امام معصوم علیہ السلام نے بھی اس کی ایک درد سے شفایابی کا خاص ایک تاقید کی ہے اور فرماتے ہیں کہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر اگر کوشہ ستر مرتبہ سورہ الحمد پڑے تو اسے فوری آرام آ جاتا ہے درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر اگر کوشہ ستر بار سورہ الحمد پڑے فورا آرام آ جائے گا اچھا مریض خود بھی اپنے لئے کر سکتا ہے یا اس کے لئے کرنا مشکل ہے ظاہر ہے مریض ہے تھکاوٹ ہو رہی ہے اور کوئی پریشانی ہے یا درد ہو رہا ہے اس کو تو کوئی دوسرا شخص بھی درد کی جگہ اس کے درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ اس کو پڑ سکتا ہے فوری آرام آ جاتا ہے خود امام فرماتے ہیں امام کا جملہ ہے آگے روایت میں جو چاہے تجربہ کر کے دیکھ رہے لیکن شک نہ کرے ہمارا دیکھیں ایک بہت بڑا مسئلہ وہابیت اور اس کے افکار کا رسوخ بھی ہے شیعت کے اندر بھی افکار کسی حد تک بعض افراد کے اندر داخل ہوں فضائل آئیمہ میں شک کرنا اور قرآنی سورے کے فضائل کے اندر شک کرنا اور قرآنی سورے کے جو چیزیں ہیں وہ کچھ عملیات ہیں یا مختلف حاجات کے لیے جو چیز پڑھی جاتی ہے اس میں شک کرنا ہر فضیلت میں شک یعنی نام نہاد ہمارے جو سکالرز ہیں فیس بک پر موجود ہیں فیس بک کی مجتحدین بنے ہوئے ہیں بس ان کا فوکس پورا یہ ہوتا ہے کونسی حدیث کو کونسی روایت کو کونسی فضیلت کو بس ضعیف قرار دیا جائے مشکوک قرار دیا جائے ناقابل ادوار قرار دے دیا جائے تو برحال یہ ایک فتنہ ہے اور اس سلسلے میں کئی دفعہ ہم اپنی اس میں ذکر بھی کر چکے ہیں علماء کے حوالے سے کہ مختلف چیزوں کے جو فضائل ہیں خود بافضیلت ہونا قرآنی سوروں کا تو کسی چیز کے لیے اگر بتائے گئے اور اس کی سند اتنی قوی نہیں بھی ہے تب بھی اس کو پڑھا جا سکتا تو اس میں زبرستی آپ اس کو ایک شک کی طرف کیوں لے کر جا رہے ہیں لوگوں کو اچھا اسی طرح سے درد کی جگہ پر ابھی آپ نے سنا کہ ستر مرتبہ سورہ الحمد پڑھی جائے درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کر تو ایک خاص سورہ الگ سے بھی ہے جو درد کے لیے پڑھا جاتا ہے وہ ہے سورہ مجادلہ دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کبھی دعوی دستیاب نہیں ہوتی یا مثلا ڈاکٹر دستیاب نہیں ہے رات کا کوئی پہر ہے کہیں جا کر دکھانا بے ممکن نہیں ہے تو بعض اوقات یہ چیزیں اعتقاد کامل سے انسان پڑھے تو دیکھیں کہ وہ کتنی جلدی اس کو آرام آتا ہے یعنی میں کوئی علاج کرنے سے منا نہیں کر رہا ہوں میں تو خود اسی فیلڈ سے متعلق ہوں لیکن بعض اوقات اپنے مریضوں کو بھی ہم کبھی بتاتے تھے تو وہ حیرت سے ہمارا مو دیکھتے تھے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں کوئی عامل ہیں کوئی سنیاسی بابا ہیں کون ہیں تو بہرحال یہ ایک مسئلہ اس کے اندر آتا ہے کہ مریضوں کو اس لحاظ سے بھی یعنی اپنے علاج کے ساتھ ساتھ قرآنی سورہ اور جو اس سلسلے میں عمالیات ہیں وہ بھی اگر ان کو پتا ہوں تو ان کے بیماریاں بہت جلدی ختم ہو سکتی ہیں انہیں بہت جلدی افاقہ آ سکتا ہے وقتی طور پر بہت فوری آرام کے لیے ان کو اعتقاد کامل کے ساتھ پڑھا جائے تو بہت جلدی آرام بھی آتا ہے